بسم اللہ الرحمن الرحیم امام تر میزیل سسٹم امریکہ کے حوالے کر دیے اور امریکہ کو کہا کہ آپ نے ہمارے میزیل سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے اور پاکستان اور چین کے خلاف کروائی کرنی ہے یہ صورتحال دیکھ تو یہ پاکستان کے اندر ہائی الٹ جاری کر دی کمر جوید بائیوہ نے ایل او سی کا دورہ کیا اور اپنے جوانوں سے ملقات کی اور جوانوں کو کہا کہ ہر صورتحال کے لیے تیار رہنے چاہیے کیونکہ بھارت گلگت بلتستان کی طرف سے بھی حملہ کر سکتا ہے کیونکہ بھارتی آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ گلگت بلتستان ان کا علاقہ ہے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے موٹر وے بند کر دیا گیا پاکستان ائر فورس کی جنگی مشکیں شروع ہو چکی ہیں پاکستان میزیل تینات کرنے کے لیے جا رہا ہے بھارت کا اعلان یعنی کہ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا تیاریاں شروع کر دی ہیں یاد رہے کہ اب ایڈ کے جواب پتھر سے دینا ہے اور پاکستان مکمل طور پر تیار ہے کیونکہ آنے والے کچھ گھنٹے انتہائی اہم ہیں پاکستان ائر فورس کا بھارت کو واضح پیغام کہ اگر جہریت کی گئی تو ہم موت اور جواب دیں گے اس سے پہلے بھی پاکستان نے سرپرائز دیا ہے بھارت کو ہر موقع پر بھارت کو سرپرائز دیا گیا اور اگر آنے والے دنوں میں بھارت کوئی بھی کروائی کرتا ہے تو بھارت کو موت اور جواب دیا جائے گا پاکستان ائر فورس نے کہا ہے کہ ہم جنگ کیلئے مکمل طور پر تیار ہیں اور کمر باجوہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب کوئی پیلٹ بھارت کو واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو عبرتناک نشانہ بنایا جائے گا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ترکی کا ازربائی جان کے ساتھ دینے پر بھارت کی چیخیں بھارتی میڈیا بھارتی حکومت اور مودی اس وقت چیخیں مار رہا ہے کہ پاکستان ترکی ازربائی جان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ترکی نے کہا ہے کہ ہم ازربائی جان کے ساتھ مل کر ارمینیہ پر حملہ کریں گے اور جو جو ازربائی جان کے خلاف کھڑو گا ہم اس کی خلاف علانے جنگ کا حکم جاری کرتے ہیں اب بھارت کو بہت زیادہ مرچیں لگ رہی ہیں یاد رہے کہ ارمینیہ ازربائی جان کی جنگ ترکی روس جنگ بن سکتی ہے اور روس کے حملے کی وارنگ بھی جاری کر دی ہے ارمینیہ ازربائی جان کی جنگ ترکی روس جنگ بن سکتی ہے یاد رہے کہ ترکی اس جنگ میں کود چکا ہے اور پاکستان نے ترکی کو سپورٹ کرتے ہوئے ہر جنگ میں حصہ ڈالنا ہے یعنی کہ ترکی ہر مشکل وقت کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے یاد رہے کہ پاکستان جس جنگ میں بھی کودے گا چین نے بنا سوچے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ چین نے سات ائر بیس پاکستان کے اندر استعمال کرنے ہیں اور وہ سات ائر بیس کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اینڈیا کے خلاف استعمال کیے جائیں گے یعنی کہ جو دشمن آپ پاکستان اور ترکی کا ہے وہ چین کا بھی ہے اور چین کی ٹکنالوجی کا مقابلہ اس وقت خاص طور پر کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی وزیر آزم کا پیوٹن کو فون ایران کو ایس فور ہنڈرڈ نہ دینا ایس فور ہنڈرڈ ملتے ہی اسرائیلی ایف تھرٹی فائف اڑا دیے جائیں گے یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر آزم کا پیوٹن کو بار بار فون کیا جا رہا ہے کہ مربانی کر کے ایران کو ایس فور ہنڈرڈ کبھی بھی نہ دینا کیونکہ جیسے ہی ان کو ایس فور ہنڈرڈ ملیں گے تو انہوں نے خاص طور پر اسرائیلی ایف تھرٹی فائف تیروں کو اڑا دینا ہے اگر ایف تھرٹی فائف ایک تیرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مارکیت گر جائے گی یعنی کہ مارکیت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی کسی نے بھی ایف تھرٹی فائف تیرے نہیں لینا جس سے خاص طور پر ان کی معاشیت کو کافی زیادہ نقصان ہوگا اس وقت ہر ملک کا یہی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ خطے میں جنگ کا محول ہو اور ان کے تیارے اور اسلا بارود فروخ ہو جیسے امریکہ چاہتا ہے لیکن ایف تھرٹی فائف تیرے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ آسمان سے زمین پر آسانی سے مارک کر سکتا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو خاص طور پر ایس فور ہنڈرٹ نہ دیا جائے اگر ملتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اسرائیلی ایف تھرٹی فائف تیروں کو اڑا دینا ہے پیارے دوستو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلی تیارے ایران کے اندر گھشتے ہیں ایران کے بیس کو اڑا دیتے ہیں اور ایران کے ڈیڈر ان کو ڈیٹیک بھی نہیں کر پاتے تو لازمی سی بات ہے جیسے ہی ایران کو ایس فور ہنڈرٹ ملیں گے تو ایران نے اسرائیل کے ساتھ اپنا حساب کتاب برابر کرنا ہے اور اسرائیل کو موت اور جواب دینا ہے تو اسرائیلی وزیر آزم کا پیوٹن کو فون کیا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایران پاکستان اور چین کے دوست ممالک ہے لازمی سی بات ہے ان کو جیسے ہی ایس فور ہنڈرٹ ملے گا انہوں نے سب سے پہلے ایف ٹھٹی فائیب ٹیروں کو اڑانا ہے اور ہمارے خلاف کاروائی کرنی ہے یاد رہے کہ یہ وہی ایران ہے جس نے چین کے ساتھ چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی یعنی کہ تمام طرح اسلح بارود بھی اب چین اس کو دے رہا ہے اور اپنی طرح ایک مضبوط ممالک بننا رہا ہے اور اب بار بار یہی فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ مربانی کر کے ایس فور ہنڈرٹ نہ دینا اگر ایس فور ہنڈرٹ ملتا ہے تو ہمارے ایف ٹھٹی فائیب ٹیرہ اگر ایک بھی ایران اڑا دیتا ہے تو ہماری مارکٹ تباہ ہو جائے گی دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پڑا ہے تمہارا کرونا تماشا ٹرمپ کا ماس اتا کر خفیہ طاقتوں کو پیغام ٹرمپ کو بھی امریکی صدر کینیڈی کی طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ٹرمپ نے اپنے موں سے ماس اتار دیا اور کہا کہ کرونا ایک تماشا ہے ٹرمپ کا ماس اتار کر خفیہ طاقتوں کو پیغام اس سے پہلے ٹرمپ اور ان کے اہم عدداروں نے یہ بہانہ بنایا اور یہ ڈراما کیا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہماری کرونا کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہے جبکہ اصل حقائق یہ تھے کہ ڈولنر ٹرمپ اور ان کے اہم عدداروں کو کرونا ہوا ہی نہیں تھا وہ صرف اور صرف دنیا کی توجہ اپنی طرف کا رہے تھے اس کے علاوہ ہم آپ کو بھارت کی کچھ خبریں بھی بتاتے چلیں کہ میں صبح چائے پی رہا تھا تو آئی ایس آئی کے ایجنٹ کی کال آئی اور ایک مشہور بھارتی اینکر نے جالی کال سنوا کر دنیا بھار میں اپنے مزاق اڑا دیا ساری دنیا میں بیزتی ہو گئی یعنی کہ مشہور بھارتی اینکر نے اپنے پروگرام میں ایک جالی کال سنوا کر پوری دنیا کو کہا کہ آئی ایس آئی ایجنٹ کی مجھے کال آ رہی ہے اور مجھے بار بار دھنکیں دی جا رہی ہیں اب اس طرح کے مزاق ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑھنے والا ہے کیونکہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ان کو اس چیز پر تنقید کا بھی نشانہ بنایا جائے گا اور جو کال انہوں نے چلائی ہے وہ ایک عام سے آدمی کی ہے یاد رہے کہ اپنے چینل کی ریکنگ بڑھانے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈراما کیا ہے لیکن ان کو یہ ڈراما بہت مہنگا پڑھنے والا ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات